اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو سپورٹ ٹیوب فرینز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیسے ہم اپنا پائی نیٹورک کی کی بائی سی کمپلیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی آدھے گھنٹے کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو پروف دکھاؤں گا کہ کیسے میں نے اپنی جو ہے کی بائی سی کمپلیٹ کی ہے وہ بھی جسٹ ان تھرٹی منٹس تو چلیے میں آپ کو سب سے پہلے پروف دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو پورا گائیڈ کرتا ہوں کیسے آپ نے جو ہے اپنا جو سی ای نیسی ہے اسے آپ نے جو ہے سکین کرنا ہے اور اس کی جو ہے چاہے وہ اردو میں ہے چاہے انگلیش میں ہے کوئی بھی ہے اس کا جو ایڈریس ہے اس کا جو نیم ہے کیسے کیسے آپ نے جو ہے اس کا کمپلیٹ پروسس کرنا ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ کے اگر آپ فرس ٹائم ہمارے چینل کے پر وزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دی ہوئے گھنٹی والے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس سے ریلیٹیو جو نئی انفرمیشن کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو پروف دکھاتا ہوں کہ کتنے ٹائم سے لے کر کتنے ٹائم کے اندر جو ہے میں نے اپنا آکاؤنٹ کی جو کی بائی سی ہے اسے میں نے کمپلیٹ کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹائم ہوا ہے تقریباً دس بج کر پچاس منٹ تو اس ٹائم میں نے جو ہے اپنی جو کی بائی سی ہے وہ سبمیٹ کر دی تھی ٹھیک آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کانگراجلیشن یور اپلیکیشن ہیز بین سبمیٹی ٹھیک ہے تو اتنی دیر میں یہ وہ ٹائم ہے جب میں نے اپنی اپلیکیشن سبمیٹ کی تھی اب میں دکھاتا ہوں کہ مجھے جو ہے اس کا اپروول کتنے ٹائم میں ملا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً گیارہ بچ کے تیتیس منٹ پہ جو ہے مجھے اس کی میل رسیب ہو چکی ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سکسیسفلی ویریفائیڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کا پروف کہ میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر جو ہے پروف کروایا ہے اب میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے اپنی جو اپلیکیشن ہے اسے سبمیٹ کرنا ہے پائی بروزر کے اوپر آتے ہوئے آپ نے جو ہے یہاں پہ نیچے نیچے جو آپ کو ساتھوں آپشن مل رہا ہے کیوائیسی کا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور آپ کو ری ڈائریکٹ کر دے گا آپ کے جو کیوائیسی کا پروسس ہے اس کے اوپر اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نائس ٹو میٹ یو اور نیچے لکھو ہوا ہے ویلکم ٹو دا پائی کی وائی سی سلویشن ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو پہلا پہلا آپشن ہے وہ ہے کنٹری کا آپ نے یہاں پہ اپنا کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی آپ کا کنٹری آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے میرا پاکستان ہے تو میں یہاں پہ پاکستان سیلیکٹ کر لیتا ہوں دوسرا جو آپشن ہے وہ آپ نے جو ہے آئی ڈی ٹائپ تو آپ نے کس طریقے سے جو ہے اپنی ایڈنٹیٹی جو ہے ویریفائیڈ کرنی ہے میں یہاں پہ جو ہے اپنا نیشنل آئی ڈی کارڈ سے کروں گا تو میں یہاں پہ اپنا نیشنل آئی ڈی کارڈ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اگری کے اوپر کلک کرنا ہے اگری کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے نیچے یہاں پہ ٹک مارک کا نشان ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور دوبارہ سے یہاں پہ اگری کر دینا ہے اگری کرنے کے بعد آپ نے اسے سکرول اپ کرنا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے لیٹس گو اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ لیٹس گو کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ آپ آ جائیں گے اس کے فرسٹ پروسس کے اوپر فرسٹ پروسسس میں کیا ہے کہ آپ نے اپنا آئی ڈی فوٹو یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ جو ہے take a photo of your آئی ڈی, passport, driving license اور آئی ڈی کارڈ اور دوسرا جو ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے type in your information fill out a form with a detail that match to your national آئی ڈی کارڈ اور جو تیسرا ہے وہ ہے identity confirmation ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے follow the step on the screen to confirm اور جو چوتھا ہے وہ ہے payment payment of the buy is required to apply to KYC تو یہاں پہ جو ہے چاروں option جو ہے select کرنے کے بعد آپ نے next کے اوپر click کرنا ہے تو جیسے آپ next کے اوپر click کریں گے آپ redirect ہو جائیں گے اس page کے اوپر یہاں پہ جو ہے آپ کو اس کا جو ہے diagram دکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے جو ہے اپنا جو کارڈ ہے اسے کا جو front side ہے اسے آپ نے scan کرنا ہے اور جو نیچے لکھا ہوا ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے بالکل نہیں کرنا مطلب کہ آپ کا جو national ڈی کارڈ ہے وہ clear show ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ سب کرنے کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے i'm ready تو اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے click اس کے اوپر click کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے speech کے اوپر یہاں پہ جو ہے add front photo لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے اور اپنا جو شنغتی کارڈ ہے اس کا front side آپ نے scan کرنا ہے تو میں یہاں پہ جو ہے اپنا cnac کا جو front side ہو اسے جو ہے میں یہاں پہ scan کر لیتا ہوں front side scan کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے جو ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ scan your back side cnac تو میں جو ہے اپنا cnac جو ہے اس کا جو back side ہے وہ بھی یہاں پہ scan کر لیتا ہوں لیکن یہاں پہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ نے اس کو بالکل clear scan کرنا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ next step ہے اس کے اوپر click کرنا ہے اور آپ آ جائیں گے next step کے اوپر next step میں سب سے پہلے آپ نے جو ہے اپنا first name دینا ہے اس کے بعد جو ہے middle name ہے تو اس کو آپ یہاں پہ چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا last name دینا ہے یہ سب دینے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ہے gender select کرنا ہے gender select کرنے کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پہ date of birth دینی ہے date of birth دینے کے بعد آپ نے جو ہے تھوڑا سا نیچے جانا ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ نے اپنا cnac جو نمبر ہے اسے آپ نے یہاں پہ type کر دینا ہے cnac type کرنے کے بعد آپ نے جو ہے یہاں پہ جو ہے اپنا جو آپ کا جو شناختی card ہے اس کی جو expiry date ہے وہ آپ نے یہاں پہ type کرنی ہے اس کے بعد آپ آ جائیں گے address کے اوپر address کا جو ہے آپ نے یہاں پہ خیال رکھنا ہے اگر آپ کا جو address ہے آپ کے شناختی card کے اوپر اردو میں لکھا ہوا ہے تو آپ نے اردو میں دینا ہے اور انگلش میں ہے تو انگلش میں دینا ہے same as it is دینا ہے جیسے وہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے لیے اگر آئیے اردو میں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے کوئی اور براؤزر یا جو ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ گوگل کا جو ٹرانسلیٹر ہے اسے یہاں پہ اوپن کر لینا ہے اور سیم ٹو سیم اردو میں جو ہے ایڈریس لکھ کے اسے یہاں سے کاپی کر دینا ہے کاپی کرنے کے بعد اسے یہاں پہ آکے جسٹ پیسٹ کر دینا ہے تو ایزیلی آپ جو ہے اپنا ٹائم بچا لیں گے ایڈریس دینے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ہے اپنا سیٹی لکھنا ہے سیٹی لکھنے کے بعد جو ہے آپ نے اپنا یہاں پہ سٹیٹ دینا ہے جو بھی آپ کا سٹیٹ ہے آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا جو سیٹی ہے اس کا زیپ کورٹ دے دینا ہے زیپ کورٹ دینے کے بعد آپ نے جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیکس ٹیپ تو نیکس ٹیپ کے اوپر آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ یہاں پہ نیکسٹ کریں گے یہ تھوڑا سا یہاں پہ لوڈنگ کا ٹائم لے گا لوڈنگ ہونے کے بعد آپ کو یہ ری ڈائریکٹ کر دے گا اس پیج کے اوپر آپ نے یہاں پہ اپنی جو ہے خود کی پچر جو ہے سکرین شوٹ لینا ہے اس کا مطلب کہ سیلفی لینی ہے سیلفی اس ٹائپ کی لینی ہے کہ آپ کی جو پیس ہے وہ اس میں کمپلیٹ پورا فکس آ جائے تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ ریڈی کے اوپر کلک کرنا ہے ایم ریڈی اس کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے آپ کا جو ہے فرنٹ کیمرہ آن ہو جائے گا اور آپ نے جو ہے اپنا جو ہے فیس کیم کی آپ نے یہاں پہ ایک سیلفی لے لینی ہے بلکل کلیئر اس کے بعد آپ نے جو ہے اسے یہاں پہ سمیٹ کرنا ہے سمیٹ کرنے کے بعد یہ یہاں پہ تھوڑا سا لوڈ ہوگی لوڈنگ کے بعد جو ہے آپ چلے جائیں گے سیکنڈ سٹیپ کے اوپر تو سیکنڈ سٹیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ ٹاپ پہ لکھا ہوئے اپلیکیشن ریویو آپ یہاں پہ کنفرم کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے اگر کہیں پہ کوئی مسٹیک ہے تو آپ اسے یہاں پہ ٹھیک کر سکتے ہیں میک شور کہ آپ نے جو ہے جو جو انفرمیشن دی ہے وہ بلکل کریکٹ ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پہ جو ہے نیچے سمیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ سمیٹ اپلیکیشن کا اپشن آئے گا آپ نے یہاں پہ نیچے یس سمیٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور تھوڑا سا یہاں پہ آپ نے ویٹ کرنا ہے ویٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں Canadian who you have submitted successful اور ہماری جو اپلیکیشن ہے یہاں پہ سمیٹ ہو چکی ہے اور اسے تھوڑی دیر بعد ہم جو ہے اپن کر کے دیکھیں گے کہ ہماری جو ہے اپلیکیشن پروو ہوئی ہے یا نہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویلکم بیک اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ کی آئی سی پروسیس здесь 100% complete ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو ہے اپنا کی آئی سی 100% complete کر لیا ہے اس طرح سے جو ہے آپ اپنا جو پائی کا کی آئی سی پروسیس ہے اسے آپ complete کر سکتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھے لگئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگئی ہے تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ